اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں نیشنل کانفرنس کے ادھیکش اور جمہو کشمیر کے پورو مکہ منتری رہے پاروخ عبداللہ کا یو سی سی پر بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یو سی سی پر جو کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہمارا دیش ڈیورس ہے یعنی ویوید ہے اور ہر جواں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس سے کوئی توفان نہ آ جائے یہ سیاست کا توفان لانے کا اندیشہ جتانے والا بیان جمہو کشمیر کے پورو مکہ منتری اور ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے ادھیکش پاروخ عبداللہ کی طرف سے آیا ہے وہیں جمہو کشمیر کی پورو مکہ منتری محبوبہ مفتی کا بھی بیان اس پورے معاملے پر سامنے آیا ہے انہوں نے پی ڈی پی کی چیف محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دیش مشکل کے دور میں فسا ہے اللہ اس مسئیبت سے ابارے جو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ یونیفارڈ کامن کوڈ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ان کو سوچنا چاہیے یہ ملک ڈائیورس ہے اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب رہتا ہے ہر زمان کے لوگ رہتے ہیں ہر سوچ کے لوگ رہتے ہیں اور مسلمانوں کا اپنا شریعت لوہ ہے اس کی طرف بھی ان کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بجائے کہ اس کو آگے چلائیں اس پہ بار بار سوچیں کہ کہیں کوئی توفان نہ آئے اگر اس کے لئے انہوں نے کوئی قدم اٹھا ہم اپنی طرف سے سارے جو اہل اسلام ہیں ان کو اس عید کی مبارک بات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو قربانی دیں سب لوگوں نے اس وقت اس عید کے موقع پر اس کو قبول فرمایا ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا اور جس مشکلات میں جمہو کشمیر اس وقت فسا ہوا ہے اس مشکل دور سے ہمیں بائزت طریقے سے باہر نکالیں زی نیوز